موسیقی 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 یہ تحدید کا انداز ہے دھمکی کا انداز ہے تو میں نے ارز کیا تھا کہ پانچوہ رکو اس خطاب میں بمنظرہ فاتحہ ہے بہت اہم اور بقیہ جو نوہ رکو ہیں ان میں بریکٹ کا انداز ہے کہ دو آیتوں سے بریکٹ شروع ہوتی ہے انہی دو آیتوں پر بریکٹ ختم ہوگی یہ ملامت کا خطاب ہے اور ان کے خلاف ایک مفصل فرد قرارداد جرم جو ہے وائد کی گئی ہے جس کے نتیجے میں وہ اس منصب سے معذول کر دیئے گئے جس پر دو ہزار برس سے فائز تھے اور ان کی جگہ پر اب امت محمد نئی امت مسلمہ حالی صاحب السلام اب اس کا نصب اس کی انسٹالیشن اور اس کی انسٹالیشن سیرمنی کے طور پر تحویل قبلہ کا معاملہ یہ ربط کلام اگر سامنے نہ رہے تو انسان کھو جاتا ہے قرآن مجید کی طویل صورتوں کو پڑھتے ہوئے کہ بات کہاں سے چلی تھی کدھر جا رہی ہے کیا ربط ہے کیا تعلق ہے سیاق کلام کیا ہے اس کو میں اس لیے دوبار بار حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت کم ہے لیکن میں اس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں اب ان نورکوں کے مضامین میں کچھ تو واقعات ہیں تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا ظاہر بات ہے ترجمہ تو کرنا ہوگا کچھ مختصر مضاحت بھی کرنی ہوگی لیکن ان کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ کچھ واقعات کے بعد پھر کچھ ایسے یونیورسل ٹروتز بیان ہوئے ہیں ایسے عظیم حقائق کہ جو عبدی حقائق ہیں ان کا کسی وقت سے کسی قوم سے کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں وہ تو اصول ہیں سنت اللہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کے جو عام قوانین ہیں قوائد ہیں اس کائنات میں ایک تو قوانین ہے تبریہ فیزیکل لاؤز ایک مورل لاؤز ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کار فرمائے تو جہاں وہ مورل لاؤز آتے ہیں جنہیں آپ کہا کرتے تھے جب بچپن میں کہانی پڑھی اور کہانی کے بعد لکھا اس کا مورل لیسن کیا ہے اس کہانی سے سبق کیا حاصل ہوا تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ آیات آتی ہیں کہ جو اس کو یاکی ہے اس سلسلہ اکلام کے اندر یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس لیے کہ وہ یونیورسل اہمیت کی حامل ہیں اور ان میں در حقیقت ایک رہنمائی پوشیدہ ہے موجودہ امت مسلمہ کے لیے مثلا جتنا حصہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں ان میں سے پہلے تو وہ آیت یاد کیجئے معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امت مسلمان ہو اس پر اللہ کے بڑے فضل ہوئے ہوں بڑا اکرام ہوا ہو بہت انعام ہوا ہو پھر وہ اپنی بے عملی یا بد عملی کے باعث اللہ تعالیٰ کے ضدب کی مستحق ہو جائے اور ظلت اور مسکلت اس پر تھوپ دی جائے یہ ایک یونیورسل ٹروت وہاں سے نکل آیا کہ ہمیں سوچنا ہوگا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کیا کہ کیا ہم تو کہیں آج اس پوزیشن میں نہیں ہیں حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں دوسرا اسی طرح کا یونیورسل ٹروت والا مقام تھا آخری جو ہم نے کل پڑھا ہے کسی مسلمان امت کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ سختی میں پتھروں کو اور چٹانوں کو مات دے جائیں یہ بھی ایک کیفیت ہے جو سامنے آئی حالانکہ قوم وہ ہے لیکن یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آئی کہ یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر امکانات میں سے ہیں البتہ یہاں ایک بات میں ارز کر دوں کہ اس قساوت قلبی میں پوری امت برابر مسلط جو ہے مبتلا نہیں ہوا کرتی ہے اس میں امت کے جو قائدین ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے قائدین اس کے علماء ہوتے ہیں سب سے زیادہ شندت کے ساتھ یہ خرابی ان میں آتی ہے اس لیے کہ باقی لوگ تو پیروکار ہیں پیچھے چلتے ہیں وہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے یہ ہے تورات کے حامل یہ جانتے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ جانبوج کر اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہیں انہیں تو پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں جو لوگ جانبوج کر حق کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے ہیں انہوں نے تو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں در حقیقت یہ صدا ان پر آتی ہے یہ بات اب ان آیات میں جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں بہت زیادہ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ فرمایا تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تم پر تمہاری بات مان لیں گے ظاہر بات ہے مسلمانوں کو توقع تھی کہ مشرقین مکہ تو بہت دور تھے دین سے توحید سے دور نسالت کا کوئی تصور ہی نہیں کتاب کو ان کے پاس تھی ہی نہیں یہ تو یہود ہیں اور ان کے پاس تو کتاب رہی ہے یہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں یہ توحید کے علم بردار ہیں یہ آخرت کا بھی اقرار کرتے ہیں تو انہوں جھٹ پڑھ مان لینا چاہیے تو جو مسلمانوں کے دل میں عام مسلمانوں کے دل میں جو حسن زن تھا اب در حقیقت یہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے افتت معون ایومنو لکم تمہیں بڑی تمہاری تماع ہے کوشش ہے تمہاری خواہش ہے عرضو ہے تمنا ہے توقع ہے تو یہ بات مان لے گئے تمہاری جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس میں تحریف کرتا رہا ہے اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتا تھا اور اچھے جان بوجھ کر تحریف کرتا تھا اب ظاہر بات ہو گروہ کون ہو گئے علماء ہی تو ہیں عام آدمی تو تحریف نہیں کر سکتا تھا تحریف کرنے والے تو علماء تھے اب دیکھیں ایک بات مڑی عجیب سامنے آئے گی کہ جس طرح منافقین مسلمانوں میں تھے ایسے ہی منافقین یہود میں بھی تھے یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جب ان کشف ہو گیا اور کچھ ان کی صالح فطرت بھی تھی اب وہ آنا چاہتے تھے اسلام کی طرف لیکن اپنے خاندان کو گھروانوں کو اپنے کاروبار کو اپنے قبیلے کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا اور قبیلوں کی سرداری جو ہے وہ ان کے علماء یہود کے پاس ہیں تو دل ان کے کچھ ساتھ آ چکے تھے اہل ایمان کے اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی باتیں بھی بتا ہاں یہ بات جو محمد کہہ رہے یہ تورات میں لکھی ہوئی تھی واقعی یہ بات یوں ہی تھی اب اس کے بعد جب وہ جاتے تھے اپنے شیعاتین کے پاس وہی شیعاتین ان کے علماء ان کے بڑے سرکردہ لوگ تو وہ جا کر انہیں ڈاڑڈ پڑ کرتے تھے بے وقوف ہو یہ کیا کر رہا ہے تم یہ بات بتا رہے ہیں انہیں تاکہ اللہ کے ہاں جا کر وہ تم پر حجت قائم کریں کہ انہیں پتا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا اب یہ ان کا آپس کا مقالمہ ہو رہا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلَا بَعْضٍ اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قَالُوا وہ کہتے اَتُحَدِّسُونَهُمْ کیا تم بتا رہے ہو ان کو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہے تم پر لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ اِلَّا رَبِّكُمْ کہ وہ تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس کہ اللہ اس نے مانا تھا کہ ہاں تورات میں یہ ہے تو تم درہا عقل سے کام لو یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں بالوم ہیں ان مسلمانوں کو مت بتاؤ اس پر اللہ کا تفسرہ کیا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ یہ تو ابھی انہی کا قول ختم ہوا کہ کیا تم عقل نہیں ہے کہ تم ایسا بے وکش وقت کا کام کر رہے ہو اَوَلَا يَعْلَمُونَ یہ تفسرہ اللہ کا تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِّرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ کہ اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں تو چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ نہ بتاؤ اللہ کی طرف سے تو محاسمہ ہوئی جانا ہے لہذا یہ بھی ان کی ناسمجی کی دلیل ہے اب آرہی یہ مواصل اہم بات جو میں نے آج ابتدا میں بیان کر دی تھی وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ ان میں سے بھی ایک طبقہ تو ہے ان پڑھ لوگوں کا اب دیکھئے امی اصل میں تو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ مشرقینِ عرم کے لئے نفس ہے قرآنِ مجید میں کیوں ان کے اندر پڑھنے رکھنے کا رواج بھی نہیں تھا کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں تھی لیکن اب یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے جیسے آج مسلمان ہیں کہ اکثر و بہتر مسلمان تو جاہل ہیں چاہے پی اچ ڈی کیا ہوا پی اچ ڈی تو فزکس میں کیا ہوا ہے قرآن کی علیم بیتے نہیں آتی دین کے جو ہیں مبادی تک سے نہ واقف ہیں بہت پڑھے لکھے اس کو ہمارے بعد لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل آج کی عظیم اکثریت مسلمانوں کے پڑھے لکھے مسلمانوں کی وہ پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہیں اس میں شامل کر لیجئے ہماری اکثریت جو ہے ہی مغیر پڑھیں لکھی تو اب انہوں نے کیا پتا وہ تو سارا اعتماد کریں گے علماء پر کوئی بریلوی ہیں بریلوی علماء پر اعتماد کریں گے کوئی دیوبندی ہے وہ دیوبندی علماء پر اعتماد کریں گے کوئی اہلِ حدیث ہیں وہ اہلِ حدیث علماء پر اعتماد کریں گے منہم امیون اب امیون کا سہارا کیا ہوتا ہے منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وہ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے اپنی کچھ خواہشات ہیں کہ جن کو جانتے ہیں یہ خواہشات بعد میں کھل جائے گا یہ خواہشات کیا ہیں ہم تو اسرائیلی ہیں ہم تو اللہ کے محبوب ہیں ہم تو عمت محمد میں ہیں ہماری تو شفاعت ہوئی جائے گی یہ آمانی ہے تلکہ آمانی یوں اور ہمیں تو جہنم میں داخل کیا ابھی تو تھوڑے سے عرصے کے لئے ہمیں نکال لیا جائے گا یہ آمانی ہے تو ان کے پاس تو یہ تو ان آمانی امنیہ کہتے ہیں خواہش آمانی اس کی جمع ہے یہ اپنی خواہشات انگریزی کا لفظ صحیح تعبیر کرے گا وشفل ٹھنکنگ یہ اپنی اس وشفل ٹھنکنگ کے سارے جی رہے ہیں علم ان کے پاس ہے ہی نہیں وَإِنْهُمِ اللَّهِ يَذُنُّونَ اور وہ نہیں کچھ کر رہا ہے مگر ظن و تخمیم گمان ہیں ان کے اپنے منگھرد خیالات ہیں فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ عَبَعَدِيهِمْ تو اصل حلاکت اور بربادی اور ویل ویل کے بارے میں بعض روایات یہ بھی آئی ہے کہ وہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے سخترین تو وہ ویل وہ تباہی جو ہے ان کے لیے ہے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے ثُمَّ يَكُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے لَيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا تاکہ کو حاصل کر لیں اس سے کچھ بڑی گھٹیا سی حقیر سی قیمت یعنی فتوہ نویسی جس کا معاملہ ہے کوئشہ سایا اس نے اگرائے پوچھی انہوں نے اپنا جو بھی ہے وہ لکھا کہا یہی دین کا تقاضہ ہے بس یہی علم ہے یہی اللہ کی بات ہے اب اس میں کتنا کچھ واقعتاً انہوں نے صحیح بات کہی ہے کتنی ہردرمی سے کام لیا ہے کتنی کسی رشوت کے ممنی کو رائے دی ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم بے توفیق تو یہ ان کے علماء کا کردار تھا وَيَسْتَرُوا بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا قَتَبَتْ اَهْدِيهِمْ تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَقْسِبُونَ اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں یہ سارا دھندہ جو ہے فتوہ فروشی کا اور دین فروشی کا اس کے لیے تباہی وہ اپنے لیے بولنے رہے ہیں اس سے کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی جو سواب نہیں ملے گا وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ چھوئی نہیں سکتی ہاں بنتی کے چند دن صرف یہ کہ دوسروں کی آنکھوں میں بھول جھوکنے کے لیے کہ کوئی اعتراض نہ کر دے اللہ ہمیں آگ میں بھیکا جا رہا ہے اور ان کو نہیں بھیکا جا رہا ہے یہ ہم سے بھی بتر تھے کردار میں تو شاید ان کا مو بند کرنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالنے کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھو سکتی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کوئی قول و قرار ہو گیا ہے کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہو تحمت جگ لگا رہے ہو جر رہے ہو یہ بات اللہ پر جو تم نہیں جانتے ہیں جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً اب یہ انتہائی و یونیورسل ٹروتھ جو ہے جو میں نے کہا تھا عبدی حقائق اس کی عظیم ترین حقیقت آ رہی ہے نوٹ کیجئے بَلَا کیوں نہیں مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً جس شخص نے جان بوچھ کر ایک گناہ کمایا لیکن گناہ بڑا کبائر سغائر نہیں سیئتن یہ اس کی جو تنکیر ہے وہ ایک کا فائدہ بھی دے رہی ہے اور تفخیم کا بھی جس نے بھی جان بوچھ کر کسبا ایک گناہ کمایا فَأَحَاطَتْ مَهِ خَتِعَتُهُ اور اس کی خطہ نے اس کا گھراؤ کر لیا یعنی ایک ہی گناہ ہے سودھ کھا رہا ہے باقی نماز ہے تحجد ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اس ایک گناہ کی برائی بھی اتنی اس کے گرد جو ہے چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیہ ختم ہو کرنے جائے ایک گناہ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ مِهِ خَتِعَتُهُ فَأَوْلَائِكَ اصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِ دُور اس میں ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی خطاکاری اتنی اس کے اوپر اس کے اوپر چھا جائے کہ ایمان کا کوئی اثر باقی نہ رہے اور اَلْمَعَاسِ مَرِيدُ الْكُفْرِ یہ علماء کے ہاں اصول ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہے کفر کی ہوتے ہوتے گناہ پر مدعومت 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 اگر اس پر چلتا ہے تو اصل میں ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے دیمک کی طرح جو ہے وہ دروازے کی چوکھٹ جو ہے کھائی گئی اوپر صرف ایک ونیر لگا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا یہ اقل جو ہے اللہ نے دیمک کو بھی دی ہے کہ چھوٹی سی چھپٹی چھوڑ دینا تاکہ دھوکہ کھاتے رہے لوگ گھر والے باقی یہ کہ اندر سے کھوکھلا کر دیا اولائق اصحاب النار یہ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ ہے قائدہ کنیہ قرآن کا قطعی اور عبدی فیصلہ واللہزین آمنوا وعمد الصالحات ہاں اس کے برقس جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اب نیک عمل میں ہر شخص نے اپنا اپنا نظریہ بنا رکھا ہے مراد نیک عمل قرآن مجید کا کیا ہے دین کے سارے تقاضل کو عدا کرنا وہ نیک عمل ہوگا آپ نے ایک نیکی لے لی یتیم خانہ کھول دیا بڑی فاؤنڈیشن بنا دی بیواؤں کا انتظام ہو رہا ہے لیکن کاروبار میں سعودی لیندل ہے جھوٹ ہے فریب ہے دھوکہ ہے سب چل رہا ہے تو یہ نہیں ہے دین کے تقاضے یہ بھی ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جھوت میں لگو اس کی شرائط پوری کرو تو فرمایا واللزین آمنوا وعملوا صالحات اولائق اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَإِذَا قَدْنَا مِیسَاقَ بَنِ إِسْرَائِيْلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهِ اور یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا تھا تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور اس کے ساتھ دوسرا حکم اور یہ اہم مقام ہے کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کی ہمتہ ذکر قرآن مجید میں چار مقامات پر آیا ان میں سے ایک مقام یہ وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے وَزِلْ قُرْبَى اور قرابتداروں کے ساتھ بھی وَالْيَتَامَى اور يَتیموں کے ساتھ بھی وَالْمَسَاقِينَ اور محتاجوں کے لیے بھی وَقُولُ لِلْنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کہو اچھی بات کہو صحیح بات کہو عمر بالمعروف کرتے رہو نیکی کے دعوت دیتے رہو وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَتُ الزَّكَاةَ نماز قائم کرو قبائل قائم رکھو اور زکاة ادا کرو گے یہ گویا کہ معاہدہ ہو رہا ہے سُمَّةَ وَاللَّئِتُم پھر دیکھو تم نے اس سے پیٹھ موڑ لی إِلَّا قَلِيلَ مِّنْكُمْ سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے وَأَنتُم مُورِدُون ایک خاص مثال آ رہی ہے اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروت آئے گا مثال کیا ہے اللہ نے ان سے ایک اہد لیا تھا وَإِذَا قَزْنَا مِسَاقَكُمْ ہم نے تم سے یہ اہد بھی لیا تھا لَا تَسْفِقُونَ دِمَاعَاكُمْ دیکھو اپنا خون نہیں بہاؤگے یعنی آپس میں جنگ نہیں کروگے لڑوگے نہیں تم بنی اسرائید ایک وحدت بن کر رہوگو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے اِنَّمَ الْقُسْقُونَ بِنُونَ اِخْوَةٌ تم بھائی بھائی ہو لَا تَسْفِقُونَ دِمَاعَاكُمْ اپنا خون نہیں بہاؤگے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُزَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور نہ ہی تم نکالوگے اپنے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے اب یہاں مجھے وضاحت کرنی پڑے گی ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جب حضرت یوشہ ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے جیری کو فتح کیا گیا شہر اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی بارہ قبیلوں نے بارہ حکومتیں بنا لی جیسے بارہ چشمے تھے پانی کے ویسی بارہ حکومتیں اب ظاہر بات ہے جہاں بارہ حکومتیں ہوں گی تو وہ تواعف الملوکی جس کو کہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے تو یہ تھی ان کی کیفیت لیکن اس کے بعد پھر جب وہ لوگ چلے گئے کہیں کفار کے ملک میں چلے گئے اب کفار نے جو ہے ان کو لا کر اور ان کے سامنے ان کے ہاں بیچنا چاہا چونکہ غلام بن گئے وہاں جا کر یا انہوں نے غلام بنا لیا تو اب فدیہ دے کر چھوڑا رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے جو بھی تمہارا اسرائیلی بھائی ہو اس کو فدیہ دے کر چھوڑا لو اگر کہیں وہ اسیر ہو جائے تو ایک حکم کو تو مانا نہیں اور دوسرے برابل ہو رہا ہے حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خوریزی کرو ہی نہیں وہ اس حکم کو تو توڑ دیا لیکن بڑے متقیانہ انداز میں اب جو اس کی وجہ سے جو غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے اب ان کو چھوڑوا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے شریعت کا حکم ہے یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر ہو جاتا ہے اس پر آئے گا وہ یونیورسل ٹروت وَإِذَا قَدْنَا مِسَاطَكُمْ لَا يَسْتَسْفِقُونَ دِمَاعَكُمْ یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤگے وَلَا تُخْرِجُنَا أَنفُزَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنَّا ہِ تم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو اُن کے گھروں سے نکالو گے سُمَّا اَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ پھر تم نے اقرار کیا تھا اس عہد کو اور قول اقرار کو مان لیا تھا پورے شعور کے ساتھ تشہدون مانتے ہوئے سُمَّا اَنْتُمْ هَا أُولَائِ پھر تم وہی ہو تم ہی ہو وہ تُقْتُلُونَا أَنفُزَكُمْ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو وَتُخْرِجُونَ فَرِيقَبْ مِنْكُمْ مِنْدِعَارِهِ اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو تَظَاہَرُونَ عَلَيْهِمْ بِلْإِسْمِ وَرُدْوَانِ ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ بھی اور زیادتی کے ساتھ بھی وَإِنْ يَا تُوْكُمْ غُسَارَا اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو اب تم ان کا فضیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو وَهُوَ مَحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا اب یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا سمجھ لیا اب دیکھئے اس سے جو سبق ہے مورل لیسن ہے جو عبدی ہے اَفَتُومِنُونَ بِبَعْزِ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُونَ بِبَعْزِ تو کیا تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو عام جہاں کہیں بھی یہ طرز عمل ہوگا تو یہ آیت اس کو کور کرے گی اَفَتُومِنُونَ بِبَعْزِ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُونَ بِبَعْزِ تو کیا تم مانتے ہو ہماری کتاب کے ایک حصے کو اور ایک کو نہیں مانتے فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سواء اس کے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو زلت ہو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ الَا شَدِّ الْعَذَابِ وہ لوتا دیا جائے شدید ترین عذاب میں وَمَلْنَاہُ بِغَافِلِنَ امَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو آج امتِ مسلمہ پر صد فیصد یہ آیت منطبق ہو رہی ہے پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں ہر گروہ نے کوئی ایک سے حلال کر لی ملازم پیشہ طبقہ ہے نشوت حلال ہے کیا کریں اس کے بغیر گدارہ نہیں ہوتا کاروباری طبقہ ہے سود کیا کریں اس کے بغیر تو یہ کاروبار چلتا نہیں ہر ایک کے لیے یہ جو توافے ہیں ان سے جا کے پوچھئے وہ بھی کہتے ہیں کیا کریں ہم ہمارا ہی دندہ ہے ہم بھی محنت کرتی ہیں کوشکت کرتی ہیں ابھی ٹی وی پر میں نے دیکھا بنگال کی پروسٹیچیورس مسلمان جو ہیں ان کے کچھ انٹریویس لیے گئے کہ ہم پر کیوں پابندی آیت کرنے کی کوہش کی جا رہی ہے یہ بھی ایک محنت ہے جو ہم کرتی ہیں اور یہ کہ ان میں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں جب محرم کے دن آئیں گے کالے کپڑے پہنے گی جنوسوں کے ساتھ ہوں گی اور یہ مزاروں کے اوپر اکثر و بیشتر وہی ہوتی ہیں دمال کھیلتی ہیں جو کچھ کرتی ہیں وہ نیکی ان کی ہاں بھی ہے تو نیکی اور بنی کا ایک امتحاج ہے کل دین جب تک وہ نہ ہو تو اس کی صدا یہ ہے خزیون فی الحیات الدنیا وہ ہمارے اوپر ہے ذربت علیہم الزلت والمسکنہ وہ خز اور وہ زلت والمسکنہ تھوپ دی گئی ہے باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ شدید ترین عذاب میں تو اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کے مستحق ہو گئے ہیں باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے دستگیری فرمالے اس کا اختیار ہے لیکن دھمکی کا پھر انداز دیکھئے اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو ہر سال عمرہ فرما کے آ رہے ہیں کس رقم سے فرما کر آ رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے یہ حلال سے کمائی تھی یا حرام سے لمضان مبارک میں حرم میں پہلی صف میں جگہ ریزر کرائی ہوئی ہے سیٹھ سامنے وہاں کے شرطوں کو بھی رشوتیں دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سارا نہا دو کر آگئے سال بھر جو بھی حرام کمائی کی تھی سب پاک ہو اللہ نا واقف نہیں ہے اللہ تمہاری داڑیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا اللہ تمہارے اماموں سے اور ابا اور قبا سے دھوکہ نہیں کھائے گا He knows you through and through He sees you through and through وَمَنْ لَهُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ اولَائِكَ النَّذِينَ اشْتَرَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ تو اب ان کے لیے نہ تو ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی مَعْدِهِ بِالْرُسُلُ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات اور قَفَّئِنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلُ اور پھر اس کے بعد پی با پی لگاتار ہم رسول بھیجتے رہے ایک بات مورٹ کرنی جگہ نفذ رسول اور نفذ نبی میں کچھ فرق ہے اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ تین جوڑے الفاظ کے ایسے ہیں قرآن مجید کی اسطلاحات کے کہ وہ تینوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور الہدہ الہدہ اپنا مفہوم بھی رکھتے ہیں اور اس کا ایک اصول یہ علماء نے بنایا ہے کہ اِذَا اِجْتَمَعَ تَفَرَّقَ وَإِذَا تَفَرَّقَ اِجْتَمَعَ ایک ہے ایمان اور اسلام اب یہ بھی مسلم مومن ایک ہی شاہ ہے لیکن یہ کہ ایک شاہ تو نہیں ہے کچھ فرق بھی ہے کہیں جہاں ان دونوں الفاظ کو لائے جائے گا بالمقابل تو فرق نہ جائے گا مسلم استعمال ہو جائے گا اتنا جہاد اور قتال کا معاملہ ہے دو الفاظ ہیں مختلف ہیں مفہوم جدا بھی ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ آہ بھی جائیں گے تیسرے نبی اور رسول فرق ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہر رسول نبی ہے یعنی نبی عام ہے رسول خاص ہے نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب وہ رسول ہو جاتا ہے اس سے پہلے اس کی حیثیت ایک ولی اللہ کی ہے بہت عالی درجے کا اللہ کا دوست اور ولی جس پر وحی آ رہی ہے عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرقی ہے ان پر وحی آتی ہے ان پر وحی نہیں آتی ہے لیکن اس نبی کو اگر آپ بھیج دیں گے کہ جاؤ اب وہ رسول ہو گئے جاؤ اب مدین کی طرف اب رسول ہو گئے تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کا جیسے آپ کے ہاں سی ایس پی کارڈر ہے اب وہ ڈی سی بھی لگ سکتا ہے کہیں کہیں وہ جوائنٹ سیگریٹی لگا ہوا ہے کہیں ناپسندیدہ آدمیت او ایس دی لگایا ہوا ہے کہیں لیکن اس کا کارڈر برقراب رہے گا سی ایس پی تو ہے اسی اعتبار سے ہر نبی ہر حال میں نبی ہے لیکن اس کو اضافی کیفیت ملتی ہے رسول کی اور ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے رسول قتل نہیں ہو سکتے اللہ کا فیصلہ یہ ہے میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی ہے اس قوم کو برباد کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کا تمام رسولوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ نہیں حضرت یحیاء نبی تھے قتل کر دیئے گئے حضرت عیسیٰ رسول سے قتل نہیں کیا جا سکتے تھے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اب وہی دوبارہ آئیں گے تو رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا اور اسی اعتبار سے حضور کی بڑی گہری تمنہ تھی لَوَدِتُ عَلُقْتَلَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ سُمَّا اُقْتَلَا سُمَّا اُقْتَلَا سُمَّا اُقْتَلَا میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر اللہ کی راہ میں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں لیکن اللہ نے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں کی اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے اب یہاں نوٹ کیجئے گا یہاں نفذ رسول تو آگیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں ہے اَفْفَيْنَا مِنْبَادِهِ بِالْرُسُلْ اس لیے کہ رسول حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ ہی ہے درمیان میں پروفٹس ہیں پروفٹس آف یہ اول ٹیسٹیمنٹ یہ انبیاء ہیں لیکن ان کے لیے لفظ رسول آگیا ہے وَآَتَيْنَا عِسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ کو بڑی واضح نشانیہ دی حصی موجزات جتنے حضرت مسیح کو دیے گئے ہیں ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے ہیں یہ بعد میں تذکرہ آ جائے گا سورہ آل عمران میں اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ حضرت جبریل کی خاص تعیید انہیں حاصل تھی ظاہر بات ہے میں نے عرص کیا ہے کہ جو موجزہ ہوتا ہے وہ کسی نبی کی اپنی طاقت سے اس کا ظہور نہیں ہوتا رسول کے کسی طاقت سے یا کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی یا اللہ کی طرف سے اور اس کے لیے ظہور جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے اب یہاں پر تفسرہ ہو رہا ہے جو بھی کچھ یہود نے کیا حضرت مسیح کے ساتھ وہ چونکہ معلوم ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا صرف اس پر تفسرہ ہو رہا ہے تو جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا بِمَا لَا تَحْوَا أَنفُسُكُمْ وہ چیز لے کر جو تمہارے جیوں کو تمہارے من کو بھائی نہیں اچھی نہیں لگی استقبر تم تم نے استقبار کیا وہی استقبار جو عزازیل نے کیا تھا اور عبلیس بن گیا اب آغا استقبر استقبرتم ففریقا قذبت وفریقا تقتلون تو کچھ کو تو تم نے صرف ان کی تردید ہی کی اور کچھ کو تم نے قتل بھی کیا تقتلون تو یہ انبیاء کے قتل ہو سکتا ہے اور نمبر دو اقرائیہ دی گئی ہے تقتلون جو ہے قتل تم نہیں آیا ہے یہ فعل مزارے ہے اور فعل مزارے کے اندر ایک فعل جاری رہتا ہے ختم نہیں ہوتا گویا کہ تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے بعض لوگوں کی تو جان کے درپیہ ہو گئے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دل تو غلافوں کے در بند ہیں یہ اس کو ملائیے پہلی آج جو آج ہم نے پڑھی ہے اَفَا تَتْمَعُونَ اَيُوْمِنُوا لَكُمْ تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے ان کی اس خواہش کے جواب میں جو وہ کہتے تھے وہ یہ قول ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ ہمارے دل غلافوں میں ہیں میاں تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی جاؤ کسی اور سے بات کرو آج بھی آپ کو یہ الفاظ سننے کو مل جائیں گے قُلُوبُنَا غُلْفُ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں بڑے مضبوط ہیں مستحقم ہیں تمہاری بات اس میں گھر کر ہی نہیں سکتی بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمِ یہ ہے تفسرہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں ہیں حقیقت میں تو ان پر لانت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے فَقَلِلًا مَّا يُبْنُونَ تو واقعی طلب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے وَلَمَّا جَاهُنْ كِتَابُ مِنِّ اللَّهِ مُصَدِّقُ الْمَا مَعَهُمْ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جب آگئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس ہے یعنی یہ قرآن مُصَدِّقُ الْمَا مَعَهُمْ جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا جو ان کے پاس ہے میں اس کی مضاد کر چکا ہوں قرآن ایک طرف تصدیق کرتا ہے توراة اور انجیل کی اور دوسری طرف وہ مصداق بن کر آیا ہے توراة اور انجیل کی پیشنگوئیوں کا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ اَكَفَرُوا اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ آخری کتاب اور آخری نبی کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کافروں کے خلاف ہوتا کیا تھا کہ یہ تین قبیل مدینے میں آگئے کہ جو یہودی تھے بنو کینطا بنو لزہر اور بنو قرآزہ اسی میں وہاں رہتے تھے عوصل خضرج جو یمن سے آئے تھے اصل عربی قبائل تھے پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے وہ سب کے سب امیین میں سے تھے ان کے پاس نہ کوئی کتاب نہ کوئی شریعت نہ کسی نموت سے آگاہ اب ان کے آپس میں جب لڑائیاں ہوتی تھی اور یہ مار کھاتے تھے سرمایہ دار تھے دورت والے تھے آن طور پر مزدل تھے لہذا جب بھی کبھی مقابلہ ہوتا تھا مار کھاتے تھے تو وہاں یہ کہاں کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو دبا لیتے ہو نبی آخری زمان کی آنے کا وقت آ چکا ہے وہ نئی کتاب لے کر آئیں گے جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے ہمیں فتح ہمیں فتح حاصل ہوگی اور دعا کیا کہتے تھے اللہ اس نبی آخری زمان کا ظہور جلد ہو تاکہ اس کے واسطے سے اور اس کے ذریعے سے اس کے صدقے ہمیں فتح مل سکیں یہ دعائیں تھیں چونکہ خضرج اور آس کے لوگوں نے ان کی یہ دعائیں سنی ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ حج میں سن جارہ نبوی کے حج میں یا سن دس نبوی کے حج میں جب وہاں پر چھے آدمیوں سے حضور نے بات کی جو خضرج کے تھے سب کے سب انہوں نے کننکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہ یہودی کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائے تو بھی مان لے ہو گویا کہ وہ علم بالواسطہ طور پر جو انہیں پہنچا تھا وہ ان کے لئے کتنا بڑا سرمایہ بن گیا ان کے نجات کا ذریعہ بن گیا اور وہ علم جو ان کے پاس تھا تاثب کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے وہ اسی طرح رہ گئے فَظَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْسِرُونَ سُمُّنْ بُقْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَلَمَّا جَاہُمْ كِتَابٌ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ مُسَجِّقُوا لِمَا مَاہُمْ وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاہُمْ مَعَرَفُوا كَفَرُوا بِ تو جب ان کے پاس آگے وہ چیز جسے انہوں نے پہچان دیا پھر انہوں نے کفر کیا فَلَعْدَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ تو اللہ کی لانت ہے ایسے کافروں پر بَيْسَ مَشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُ اَنْ يَكْفَرُوا بِمَا عَذَلَ اللَّهُ بَغِيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاوْ مِنْ عَبَادِهِ بہت بری شئے ہے جس کے عوص کہ انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر لیا یعنی دنیا کا حقیر سا نفع یہاں کے حقیر سی مسند ہیں یا آنکھا جو بھی چودراہتیں ہیں جو بھی ان کی حیثیت ہے صرف اس کا قربانی دینے کو تیار نہیں یہی تو سبب ہے اس کی وجہ سے کفر کر رہا ہے پہچان کر تو بری ہے وہ شئے جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اَنْ يَكْفَرُوا کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس وجہ سے بِمَا عَذَلَ اللَّهُ بَغِيًا جو اللہ نے عدل فرمایا ہے اور کفر کیوں کر رہے ہیں اس زدن زدہ میں اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَعَوْ مِنْ عَبَادِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے اپنے اس فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا وہ اس امید میں تھے کہ وہ اسرائیلی ہی ہوگا جب چودہ سو برس تک نبوت ہمارے پاس رہی اب فترت کا زمانہ ہے چھے سو برس گزر گئے اب آخری نبی آنا ہے ان کو گمان یہ تا ہے وہ ہم میں سے ہی ہوگا یہاں یہ ہوا کہ یہ رحمت اللہ کی اور یہ فضل جو ہے بنی اسماعیل پر ہو گیا اس کی وجہ سے زدن زدہ بغین اس بغین کے لفظ کو اچھے درہ نوٹ کر لیجے یہ اختلاف جو ہوتا ہے دین میں اس کا اصل سبب یہ بغین کا لفظ آئے گا بار بار قرآنِ مجید میں یہ بغین کیا ہے جسے اہد حاضر کے ایک خاص جو مکتب فکر ہے سائیکالوجی کا ایڈلر کا اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان کے جو موٹیوز ہیں جو اس کا انسٹنکٹس ہیں ان میں ایک بہت پاورفل موٹیوز جو ہے تو ڈومینیٹ ارج تو ڈومینیٹ میں اس کی بات کیوں مانوں یہ کیوں نہ میری مانے یہ ڈومینیشن تو بغین بغیا کے معنی بھی ہیں حد سے بڑھنا تجابوس کرنا تو وہ اپنی حد سے بڑھ کر بوسروں کے اوپر روپ گھنے کے لیے یہ سارا انہوں نے کیا اس وجہ سے کہ بنی اسماعیل کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے یہ رحمت ناظر فرما دی فباؤو بغضبن علی غضب تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر یعنی تہ بر تہ غضب ہے ان پر اللہ تعالی کا وللکافرین عذاب و بہین اور ایسے کافروں کے لیے احانت آمیز مہین احانت سے بنا ہے احانت آمیز عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا اَنزِلَ اللَّهُ وَجَبْ ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا قَالُوا نُومِنُوا بِمَا اَنزِلَ عَلَيْنَا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا وَيَكْفَرُونَ بِمَا وَرَاهَا اور وہ کفر کر رہے ہیں جو اس کے پیچھے ہیں انہوں نے انجیل کا کفر کیا حضرتِ مسیح کو نہیں مانا انہوں نے محمد کا کفر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مانا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ اور وہ کفر کر رہے ہیں حالانکہ وہ حق ہے سچ ہے درست ہے اور تشدیر کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے قُل اے نبی ان سے کہیے فَلِمَا تَقْتُرُونَ أَنْبِيَا اللَّهِ یہاں وہ نص واضح ہو گیا تو پھر کیوں تم قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ایسے ہی حق پرست ہو ایسے ہی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہو تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا تم نے ذکریہ کو کیوں قتل کیا علیہ السلام تم نے یحیاء کو کیوں قتل کیا علیہ السلام تمہارے تو ہاتھ جو ہیں نبیوں کے خون سے آلولہ ہیں فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَا اللَّهِ مِنْ قَبْلِ لِكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر واقعیتاً تم ایمان والے ہو وَلَقَدْ جَاكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے کھلی تعلیمات لے کر واضح نوجدے لے کر سُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ پھر تم نے اس کے بعد اس کی غیر حاضری میں بچھرے کو اپنا معبود بنا لیا وَانْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہوں وَإِذَا خَذْنَا مِسَاطَكُمْ وَرَفَانَا فَوْقِكُمْ وَتْتُورِ یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ تُور کو مولق کر دیا تھا خُذُو مَا تَعْدَاكُمْ بِقُوَّتٍ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے وَسْمَعُو اور سُنُو قَالُوا سَبِعْنَا وَعَخَيْنَا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی یہ ان کی ایک اور بیماری تھی الفاظ کو ذرا سا چکر دے کر ایسے پڑھنا کہ مفہوم جو ہے بالکل بدل جائے کوئی اعتراض کہے تو کہے گا کوئی شخص کہ اپنے کانوں کا جا کے محل نکلوائیے میں نے تو عطانہ کہا تھا آپ کو آسیدہ سننے میں آگئے ہیں لیکن وہ اپنے لوگ جو تھو ہوتے تھے ان کے منافقوں کے اور آپس میں جو ہوتے تھے وہی منافق اس وقت تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ کردار تو ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سے اس کردار کے لوگ جو ہیں یہ حرکتیں کرتے تھے اور پھر ان سے سردنش کی جاتی کہا ہم نے تو کہا تھا سمعنا وَعَطَعَانَا آپ کے اپنی سماعت میں کوئی خلل ہوگا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ہم نے سنا اور ہم نے رد کیا نافرمانی کیا وَأُشْرِمُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَى بِكُفْرِهِمْ اور ان کے اس کفر کی پاداش میں یا کفرانِ نعمت کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اور تقدس جو ہے وہ پلا لیا گیا قُلْ بِسَمَا يَا مُرَكُمْ بِهِی مَانُكُمْ انکنتم مومنین کہیے ان سے بری ہیں یہ باتیں برا ہے وہ جس کا کہ حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں انکنتم مومنین اگر تم مومن ہو تو کیا ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں ممکن ہوتی ہیں قُلْ اِنْكَانَتْ لَكَمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّمُ الْمَوْتَ انکنتم صادقین پھر یہ ایک یونیورسل ٹرو تھا رہا ہے بہت اہم اس کو کرتے ہوئے خود انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے پڑھتے ہوئے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں بڑے لادلے ہیں ہم پسندیدہ لوگ ہیں یہ ان کا کہنا جو ہے یہ تو ان کی بڑی کھلی بات ہے اور ان کا کہنا ہے آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہے ہی ہے اٹھا دو اب دیکھئے لٹمس ٹیسٹ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے لیکن یہ لٹمس ٹیسٹ میرے اور آپ کے لئے بھی ہے قُلْ انکانت لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ اے نبیین سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر لیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر یعنی تمہاری ریزرویشن ہو چکی ہے وہاں تمہارے لیے تو جنت ہی جنت ہے فَتَمَنَّوُ الْبَوْقَ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ تو اگر تم سچے ہو تو تمہیں موت کی تمنہ کرنی چاہیے موت کی تمنہ کرو اگر اتنا ہی یقین ہے جنت میں داخل ہونے کا تو دنیا میں رہنا تم پر گران ہونا چاہیے یہاں کی تو بہت سی کلفتیں ہیں بہت سی محنتیں ہیں مشقتیں ہیں کتنی کتنی کوفت اٹھانی پڑ جاتی ہے یقین اگر ہو کہ آخرت ہے اور وہاں میرا پقام جنت میں ہیں تو زندگی تو لائیبیلٹی معلوم ہونی چاہیے ایسٹ معلوم نہیں ہونا چاہیے پھر تو دنیا سجن نظر آنی چاہیے جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا الدنیا سجن المومن و جنت القافر یعنی کم سے کم یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو تو نہ ہو یہ کم سے کم ہے آخرت پر ایمان اور اگر اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص پر ہے دھوکے بازی پر نہیں ہے بلیل انسان و علا نفس ہی بصیرہ ہر انسان کو معلوم میں میں کہاں کھڑا ہوں آپ کا دل آپ کو بتا جائے گا آپ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں یا آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص پر مبنی ہے اگر یقین ہے کہ خلوص و اخلاص پر ہے تو پھر تو یہ ہے کہ زندگی ایسٹ نہیں لائیبیلٹی اور دنیا باغ نہیں قید خانہ نظر آنا چاہیے اور اس میں انسان رہتا ہے ایک مجبوراً اللہ نے بھیجا ہے رہنا ہے جو جو اس کے طرف سے ذنبہ داریاں آئیت کی گئی ہیں وہ ادا کرنی ہے لیکن یا رہنے کی خواہش یہ اگر ہے تو یا تو آخرت پر ایمان نہیں یا اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ خلوص و اخلاص پر مبنی نہیں ہے یہ ہے لیپمس ٹیسٹ فَتَمَنَّبُ الْمَوْتَ إِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا اور یہ ہرگز نہیں کریں گے تمنا اس کی موت کی بِمَا قَدَّمَتْ عَدِيهِمْ بَسَبَبْ ان قرطوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں ہر شخص کو معلوم ہے میں نے کیا کمائی کیے کیا بھیجے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِزْظَالِمِينَ اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَا اور تم انہیں دیکھو گے اس دنیا کی زندگی پر تمام انسانوں سے بڑھ کر حریص ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا یہاں تک کہ مشرکوں سے زیادہ حریص ہیں اور یہ بات صحیح ہے اہلِ ایمان کے ساتھ مقابلہ مشرکین نے کیا کھل کر میدان میں آ کر کیا ڈٹ کر کیا اپنی جانے اپنے باطل محبودوں کے لیے قربان کی یہودی نہیں لڑ سکے مِنْ وَرَائِ جُدُرْ فَصِیلوں کے پیچھے سے اور اُدھر سے لیکن سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکے اس لیے کہ انہیں جانے بہت عزیز تھی وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةِمَّا مِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا حتی یہ کہ ان مشرکین سے بھی زیادہ یہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَةِ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر ہزار برس ہو جائے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرُ اور اگر ان کو معمر کر بھی دیا جائے طویل زندگی دے بھی دی جائے تو عذاب سے تو شٹکارہ نہیں ملے گا آخرت تو بالآخرت تو آنی ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ مِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں قُلْ مَنْ قَانَ عَدُوَّ لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ لَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكُ اب جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ انہیں کو خیال یہ تھا کہ آخری نبوت کا وقت تو قریب ہے ہوگا وہ کوئی اسرائیلی ہوگا ہم میں سے معاملہ ہوگی اللہ نے ان کی آزمائش اتنی بڑی کر لی کہ جنہیں حقیر سمجھتے تھے بلی امی جین ہیں انپڑھ ہیں نہ ان کے پاس کتاب نہ کوئی شریعت نہ کوئی قانون نہ کوئی ذابطہ کچھ بھی نہیں اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کو ایک شخص کو چن لی لہذا ان کے لیے اب ان کے اندر دشمنی پیدا ہوئی کس سے گالیاں دینے لگے حضرت جبریل کو اس نے دشمنی کیا ہمارے ساتھ آتو رہا تھا پیغام ہم میں سے کسی کے لیے لے گیا ادھر اور یہ بات آپ کچھ بڑی عجیب لگے لیکن یہ کہ شیخ احمد صلی اللہ علیہ نے اپنے مقاتیم میں یہ لکھا ہے کہ اہل تشیعہ کے ایک فرقہ ایسا بھی رہا ہے میں نہیں جانتا کہ آج بھی ہے یا نہیں ہے جس کو غرابیہ کہتے تھے غرابیہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ارواح بلکل ایک دوسرے کے ایسے مشابہ تھی جیسے ایک قوہ دوسرے قوے کے مشابہ ہوتا ہے غراب قوے کو کہتے ہیں تو جبریل دھوکہ کھا گئے وہ وحی اللہ نے بھیجی تھی علی کے لیے لے گئے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات جو شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی غرابیہ فرقہ ان کا مجھے یہ نہیں معلوم کہ اب بھی ہیں یا نہیں لیکن یہ بات یہود کے ہاں جو ہے وہ موجود تھی اور بات جان لیجئے اس کی حقیقت اور سے اور منکشف ہوتی چلی جائیں تو اب یہاں فرمایا قل من کان عدو لجبریل اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہو گیا ہو جبریل کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تو اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے جبریل کا اپنا اختیار تو نہیں تھا مصدق اللہ ما بینہ یدے ہیں اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے وَحُدَمْ وَبُشْرَى لِلْمُومِنِينَ اور ہدایت اور بشارت ہے اہلِ ایمان کے لیے اور اس کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ یہ ایک اورگینک ہول ہیں یہ ایک جماعت ہیں ان میں کوئی رکھنا نہیں ہو سکتا ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے اگر کوئی اللہ کے سچے رسول کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے جبریل کا بھی دشمن ہے مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرَسُلِهِ وَجِبرِيلَ وَمِكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ کافرین تو کان کھول کر سن لو جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبلائیل کا اور میکائیل کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے روشن آیات وَمَا يَكْفَرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو سرکش ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ تیسرے رکو میں جو سورہ بکرہ کے الفاظ آئے تھے اَوَا قُلْنَمَا آَهَدُوا اَهَدٌ نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو جب بھی کبھی انہیں کوئی احد کیا اللہ سے مساق کیا اللہ کے رسولوں سے کوئی احد کیا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ نے اس معاہدے کو پھر دیا اٹھا کر بلکہ ان کی اکثریت جو ہے ایمان سے خالی ہے جیسا کہ حال آج امت مسلمہ کا ہے مسلمان ہیں ایمان حقیقی ایمان قلبی یقین والا ایمان وہ کتنوں کو حاصل ہیں دون اب ان کو چراغ لخ زیبا لے کر پھر وہی بات اور جب آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصدق لما معاہم اور تصدیق کرتے ہوئے آئے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے ان کے ساتھ ہے نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْ لَلَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَا عزُّهُرِهِمْ ان کی ایک گروہ ان کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیک دیا قَعْنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ان جانے سے ہو کر رہے گئے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ان کے عوام پوچھتے ہوں گے کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا ہمارے کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں ابھی دیکھیں گے تیل دیکھو تیل کی دھال دیکھو قَعْنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جیسے انہیں علم نہیں اب ایک اور حقیقت نوٹ کیجئے جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت اصل تعلیمات سے بہت پیدا ہوتا ہے تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے جادو ٹونا ٹوٹکا تعویز عملیات قرآن کی عملیات قرآن اترا تھا کسی اور کے لیے کام کے لیے یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو دیر کرنے کے لیے محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا عملِ قرآنی ہے اتنے سو روپے کا آپ لی جائیے یہ دندے ہمارے ابھی چلنا ہے خوب چلتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار جو ہے وہ اس طرح کا ہے ہنگ لگے نہ پھٹکڑی نہ آپ کو کوئی اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کے اندر آپ کو انگرش کرنے کی ضرورت ہے اور کاروبار چلتا ہے تو وہاں بھی کیا ہوا وَالتَّبَعُوا جب دین کی اصل حقیقت کو دور پھیک دیا انہوں نے پیروی کی اس کی مات تقسلو شیعاتین وعلیٰ ملک سلیمان جو شیعاتین جن جو تھے علیٰ ملک سلیمان سے مراد ہے علیٰ اہد ملک سلیمان حضرت سلیمان کے زمانے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا تو وہاں پر چونکہ ان کا جو ہے کوئی میل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ تو وہ انہیں کچھ اس قسم کے چیزیں سکھاتے رہتے تھے گویا کہ اندر سے تقریب کاری ہے وَالتَّبَعُوا مَا تَقْلُوا شَيَاطِينُوا عَلَى مُلْكِ سلیمان وَمَا كَفَرَ سُلیمانُوا وَلَا كِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا اور سنلو سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیعاتین تھے جو کفر کرتے تھے جادو کفر ہیں لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تقبیل ازم ملے گا نقش سلیمانی آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرح منصوب کر رہے ہیں وہ ظلم اب بھی جاری ہے وَمَا كَفَرَ سُلیمانُوا وَلَا كِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرِ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا انذِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور جو کچھ تعدل کیا گیا دو فرشتوں پر حاروت اور معروض پر بابل میں بابل یہ ہے پرانہ عراق بیبلونیا نبوکر نظر بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا نمرود بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا عراق کے بادشاہوں کا لقب ہی تھا نمرود نماردہ اس کی جماع تو حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قسم کی تخریب کاری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش کے لیے اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے ہم سے مت سیکھو لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے تو گویا کہ ان پر اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباست جو ہے پوری طریقے سے گھر کر چکی وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی یہاں تک کہ وہ کہتے تھے دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم فتنہ ہیں تو تم کفر مت کرو فَيَتَعَلَّبُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرْرِقُونَ بِهِ بِعْنِ الْمَرْعِ وَزَوْجِهِ تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شئے جس کے ذریعے سے تفریق کر سکیں ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا گھروں کے اندر اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں تحویز اور دھاگے اور کیا کوئی گنڈے چلتے ہیں وَمَا هُمْ بِغَعْرِنَ بِهِ مِنَا حَدٍ اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی الا بیزن اللہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی بیزن رب کام کرے گی ورنہ نہیں کوئی اور اسباب طبیعیہ ہیں ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے ازن سے ہوگا تو بندہ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے وَمَا هُمْ بِغَعْرِنَ بِهِ مِنَا حَدٍ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيْتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لئے مضرر مخش تھی ضرر پہنچانے والے اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا جادو سیکھا اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور بری تھی وہ چیز جس کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا کا عاشق انہیں علم ہوتا وَلَوَنَّهُمْ آمَنُوا وَتَّقَوْا اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے لَمَصُوبَةٌ مِّنِنْدِ اللَّهِ خَيْرٍ تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا بہت خیر لَوْقَانُوا يَعْنَمُونَ کاش کہ ان کو معلوم ہوتا اب ایک اور مثال ان کی وہ تو تھے منافقین بنی اسرائیل جن کا ذکر ہوا سمعنا واخائنا اب یہاں یہ منافقین جو یہاں پر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے یہود کے زیر اثر لوگ اور آگئے ہیں مسلمانوں میں بھی اب ان کا معاملہ کیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل میں بیٹھتے تھے تو جیسے ہوتا ہے آپ نے کوئی بات فرمائی تو اگر فرض کیجئے کہ ادھر کے لوگوں نے نہیں سنی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ ان سے درخواست کرتے تھے رَعِنَا حضور درہ ہماری رعائت کیجئے بات کو دوبارہ دھورا دیجئے ہماری سمجھ میں نہیں آیا اب اس کا وہ کیا کرتے تھے یہودی یا ان کے یہودیوں کے زیر اثر منافقین رَعِنَا اے ہمارے چرواہے گویا کہ دل میں خوش ہو رہے ہیں خباست نفس اس کو غذابیل رہی ہے ہم نے تو رعینہ کہہ دیا کسی نے اگر توک دیا بابا میں نے رعینہ کہا تھا معلوم ہوتا ہے آپ کی سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو چکا ہے یہ انداز تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یہ واحد آیت ہے اس پورے سلسلے میں جس میں خطاب یا ایوہ الذین آمنوں سے ہے لیکن اصل میں روح سخن ابی بن اسرائیل کی شرارت ہے یا ایوہ الذین آمنوا لَا تَقُونُوا رَعِنَا وَقُونُ ذُرْنَا دیکھو تم اس لفظ ہی کو چھوڑ دو اہلِ ایمان تم مت کہا کرو راعِنَا تم کہا کرو انظرنا اے نبی ہماری طرح توجہ فرمائیے یا ہمیں محلت دیجئے نظر کے دونوں مانی ہیں دیکھنا ہمیں دیکھئے اور انتظار بھی اسی سے بنا ہے ذراسی محلت دیجئے وَسْمَعُو اور اسے یہ کہ توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورتی پیشنا ہے وَلِ الْكَافِرِينَ عَزَابُ الْعَلِيمُ اور ان کافروں کے لئے تو دردناک عذاب ہے مَا يَبُدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَلَ الْمُشْتِقِينَ يُنَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہلِ کتاب میں سے اور مشرقین میں سے بھی کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہاری رب کی طرف سے یہ اہلِ کتاب بھی اور مشرقینِ مکہ بھی یہ جل رہے ہیں حسد میں حسد کی آگ میں کہ یہ قلابِ پاک تمہیں کیوں دے دیا گیا یہ آخری منصب نبوت کا جو ہے خاتم النبیین یہ منصب جو ہے یہ نہیں کیوں مل گیا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی خیر اللہ کی طرف سے تمہیں ملے وَاللَّهُ يَقْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ حالت یہ اللہ کا پراروگیٹیو ہے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے یہ اس کا فیصلہ ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَظِيمِ اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتِ نَوْلُنْ سِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِسْلِهَا ہم نہیں منصوخ کرتے کسی بھی آیت کو یا اسے بھلواتے ایک تو ہے ننسخ منصوخ کر دینا ایک ہے حافظے سے ہی کسی کے محب کر دینا مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتِ نَوْلُنْ سِهَا دَعْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا تو ہم اس کی جگہ پر اس سے بہتر لے آتے ہیں اَوْ بِسْلِهَا یا ویسی ہی لے آتے ہیں کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس سے ہر شئے کا اختیار ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہی اختیار مطلق ہے پادشاہی ہے آسمان ورزمین کی وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِوَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ولی اور نہ مددگار بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرَانِ الْعَظِيمِ وَتْفَعْنِهِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْدِقِ الحَكِيمِ